لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انشاءاللہ تعالی فتوحات عراق کے زمن میں آج ہم فتح ہیرہ کو ڈسکس کریں گے اور پھر یہ آخری فتح ہوگی عراق میں کیونکہ ہیرہ کا وہ مقام ہے جو سٹریٹیجکلی بہت امپورٹن مقام ہے جس کو فتح کرنے کے لیے حضرت خالد ابن ولید کو اور تمام لشکروں کو بھیجا گیا تھا تو حضرت خالد ابن ولید نے جو کچھ امغیشیہ میں کیا اس کی خبر جب ہیرہ کے حاکم کو پہنچی تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب خالد ضرور ہیرہ کا رخ کریں گے تو لہٰذا اس نے تیاری کرنی شروع کر دی اور اپنے بیٹے کی قیادت میں فوج بھیجی پھر خود بھی اس کے پیچھے روانہ ہوا اور بیٹے کو حکم دیا کہ فرات کو بند کر دو تاکہ مسلمانوں کی کشتیاں کنارے کو پہنچ نہ سکیں اور بالکل ناکارہ ہو جائے کیونکہ خوشک پانی میں تو کشتی چل نہیں سکتی مسلمانوں کو اچانک اس کا سامنا کرنا پڑا وہ اس صورت حاضر سے پریشان ہوئے پھر کسانوں کو کھیلا بھیجا کہ بند کا کھولنا ضروری ہے تاکہ پانی جاری ہو اس موقع پر خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا دیکھئے خالد رضی اللہ تعالی انہوں کچھ شہسواروں کے ساتھ حاکم ہیرہ کے بیٹے کی طرف بڑھے راستے میں اس کے کچھ شہسوار ملے ان پر حملہ کر کے ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا پھر حاکم تب خبر پہنچنے سے قبل روانہ ہو گئے اور فرات کے مو پر اس کے بیٹے کی فوج سے مڈ بھیڑ ہوئی اور ان سے قتال کر کے انہیں شکست دے دی پھر فرات کا پانی کھول دیا اور دریاں میں پانی پھر جاری ہو گیا تو پھر خالد نے اپنی فوج طلب کر کے ہیرہ کی طرف رخ کیا حاکم ہیرہ کو اس کے بیٹے کے مرنے کی اطلاع اور ارد شیر کے مرنے کی خبر ملی وہ خوف زدہ ہو کر فرات پار کر کے بھاگ کھڑا ہوا اور قتال کی تاب نہ لاسکا خالد نے بھی فوج کی پیش قدمی روک دی اور الک طریقے سے منصوبہ بندی شروع کر دی کیونکہ جو ہیرہ کی لوگ تھے وہ قلابند ہو گئے تھے تو منصوبہ بندی کی جو نکات علماء نے جمع کی ہیں وہ یہ ہے کہ درار بن عزور یہ قصر عبیت کے محاصرے کے لیے اس میں عیاس بن قبیصہ طائی پناہ گزین تھا اچھا درار بن خطاب یہ قصر عجسین کے محاصرے کے لیے اس میں عدی بن عدی عباوی پناہ گزین تھا اچھا درار بن مقرن قصر بنی مازن کے محاصرے کے لیے قصر جو ہے نا یہ محل کو کہتے ہیں عربی میں قصر تو قصر بنی مازن کے محاصرے کے لیے درار بن مقرن کو روانہ کیا اس میں ابن عقال پناہ گزین تھا اچھا مسنہ بن حارسہ یہ قصر ابن بقیلہ کے محاصرے کے لیے اس میں عمر بن عبد المسیح یہ پناہ گزین تھا خالد نے اپنے عمراء کے نام یہ فرمان جاری کیے کہ وہ پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام کو مان لیں اور اگر وہ اس کے انکار کریں تو پھر ایک دن کی محلت دیں اور انہیں حکم دیا کہ دشمن کو موقع نہ دیں بلکہ پھر ان سے قتال کریں اور مسلمانوں کو دشمن سے قتال کرنے سے نہ روکیں دشمن نے مقابلہ آرائی کو اختیار کیا اور مسلمانوں پر پر تھر بڑھ سانے شروع کر دیئے پھر مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کی اور ان پر ٹوٹ پڑے اور قصروں اور قلوں کو فتح کر لیا پادریوں نے آواز لگائی اے قصر والوں کو قبول کر لیا لہٰذا تم رک جاؤ وہ ان قصور کے سردار جو ہے وہ باہر نکلے پھر خالد نے ہر قصر والے سے الگ الگ ملاقات کی اور ان کے اس کرتود پر ملامت کی ان لوگوں نے جزیہ پر خالد سے مسالحت کر لیا اور ایک لاکھ نوے ہزار درہم سالانہ پر مسالحت ہو گئی خالد نے فتح کی خبر اور توفے اور حدیعے سیدنا ابو بکر کی خدمت میں روانہ کیے حضرت ابو بکر نے حدیعے قبول کر لیا اور آپ نے اہل ہیرہ کے لیے جزیہ کو ان چیزوں سے بچاؤ کا ذریعہ شمار کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور عجمی عادات کا خاتمہ تصور کی اور جو لوگوں کے مال سلب کرنے کے لیے ہیلہ سازی کرتے تھے یعنی وہ زیادتی سے مال نہیں لیں گے یعنی جیسے زور زبردستی سے مال نہیں لیں گے تو اس طرح کی ظلم و زیادتی اب تم نہیں کر سکتے جو پہلے کیا کرتے تھے اور قانون تمہیں بکڑتا نہیں تھا اب اسلامی قانون کے تحت زور زبردستی زیادتی اب الظلم وغیرہ کی اجازت تمہیں نہیں ہے اچھا خالد نے اہل ہیرہ کے لیے ایک خط بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اہدنامہ ہے جو خالد بن ولید نے عادی عمر بن عادی عمر بن عبد المسیح عیاس بن قبیسہ اور حیری بن اکال سے کیا ہے یہ ہیرہ والوں کے سردار ہیں اور ہیرہ والے اس معاہدے سے راضی ہیں اور اس کا انہیں حکم دیا ہے اور ان سے ایک لاکھ نوے ہزار درم پر معاہدہ کیا ہے جو ہر سال ان سے اس حفاظت کے عوض حصول کیا جائے گا جو دنیاوی معلومتہ ان کے قبضے میں ہیں خواہ وہ راہب ہوں یا پادری لیکن جن کے پاس کچھ نہیں دنیا سے الگ ہیں اس کو چھوڑ چکے ہیں اور محفوظ ہیں اگر ان کی حفاظت کی ضرورت نہیں تو ان پر کوئی جزیہ نہیں یہاں تک کہ ان کی حفاظت کی جائے اگر انہوں نے اپنے کسی فعل یا قول کے ذریعے سے غداری کی تو ذمہ ان سے بری ہے یہ معاہدہ ربی الاول بارہ ہجری میں لکھا گیا ایک روایت میں کہ خالد نے ہیرہ والوں کو تین امور میں سے ایک کو قبول کرنے کا اختیار دیا ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تمہیں وہی حقوق ملیں گے جو ہمارے ہیں اور تم پر وہی ذمہ داریاں آئید ہوں گی جو ہماری ہیں خواہ یہاں سے منتقل ہو جاؤ یا یہی رہو یا اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے جزیادہ کرو یا پھر مقابلہ کرو اور قتال اللہ کی قسم میں ایسے لوگوں کو لائے ہوں جو موت کے اس سے زیادہ حریص ہیں جتنے تم زندگی کے ان لوگوں نے جزیادہ کرنے پر عظامندی کا اظہار کیا تو خالد نے فرمایا تم برباد ہو کفر گمراہ کن میدان ہے اس کو اختیار کرنے والا عربوں میں سے سب سے بڑا احمق ہے خالد کے اس بیان سے یہ بات سامنے واضح ہوتی ہے کہ وہ ایک طریقے سے جنگی حکمتی عملی تھی جس کو انہوں نے استعمال بھی کیا اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ رائج فرمایا تھا اس کو بھی انہوں نے برقرار رکھا اور اس بات کو سامنے دشمن کو باور کرایا کہ تم تو زندگی کے حریص ہو ہم زندگی کے حریص لوگ نہیں ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حریص لوگ ہیں بہرحال یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی ہیں کہ یہی سٹرائٹیجی ہمیشہ اپنائی گئی حضرت ابوبکر نے اہل ہیرہ کی حدیعے کو قبول فرمایا جو انہوں نے برزہ اور رقبت پیش کیا پھر آپ نے اس خوف سے کہ کہیں اہل زمیں پر ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے ان کے ساتھ عدل کرتے ہوئے اس حدیعے کو جزیہ شمار کر لیا یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دریہ دلی تھی کہ انہوں نے ان حدائے کو بھی جزیہ ہی کی زمن میں لے لیا تاکہ پھر جزیہ میں سے اتنا اماؤنٹ مائنس ہو جائے تاکہ ان پر بار نہ پڑے کہ حدیعہ بھی دیں پھر جزیہ بھی دیں تو فتح ہیرہ ایک عظیم جنگی اہمیت کی حامل ہے اس سے مسلمانوں کی نگاہ میں فتح فارس کی امیدیں بڑھ گئیں کیونکہ عراق اور فارسی سلطنت کے لیے جغرافیائی اور عدوی حیثیت سے یہ شہر بڑی اہمیت رکھتا تھا اس کو اسلامی فوج کے سپے سالار آزم نے اپنا مرکز اور صدر مقام قرار دیا اور جہاں سے اسلامی فوجوں کو حجوم و دفاع اور نظم و امداد کے احکام جاری کیا جاتے تھے اور قیدیوں کے امور کے نظم و ضب سے متعلق تدویر و سیاست کا مرکز بنایا اور وہاں سے خالد نے خراج اور ججیہ کو وصول کرنے کے لیے مختلف صوبوں پر عامل مقرر کیے اور اس طرح سرحدوں پر عمراء مقرر کیے تاکہ دشمن سے حفاظت ہو سکے اور خود یہاں ٹھہر کر یہاں کا نظام جو ہے وہ سمحالا آپ کی خبریں جاگیرداروں اور سرداروں کو ملیں وہ آپ سے مسالحت کے لیے آگے بڑھے سواد عراق اور اس کے اطراف میں کوئی باقی نہ رہا جس نے مسلمانوں کے ساتھ مسالحت یا معاہدان نہ کر لیا ہو مختلف صوبوں کے عمراء آپ نے بنائے کہ مثال کے طور پر فلالیج صوبہ ہے اس کا امیر آپ نے عبداللہ بن وثیمہ نصری کو بنایا اسی طرح بانقیہ کا جو صوبہ تھا اس پر آپ نے جریر بن عبداللہ کو امیر بنایا پھر نہرین کا جو صوبہ تھا اس پر آپ نے بشیر بن خصاصیہ کو پھر تستر کے صوبے پر آپ نے سوید بن مقرن مزنی کو اسی طرح روزستان کے صوبے پر آپ نے اتھ بن ابی اتھ کو اچھا سرحدوں کے قائدین بھی آپ نے مقرر فرمائے کہ ایک سرحد پر درار بن عزور پھر ایک پر مصنع بن حارسہ شہبانی پھر ایک پر درار بن خطاب فہری ایک پر درار بن مقرن مزنی اسی طرح ایک پر قعقہ بن عمر تمیمی پھر اسی طرح ایک پر بصر بن ابی رحم جہنی ایک پر عطیبہ بن نحاس تو یہ آپ نے بورڈر کے جو ایریاس تھے وہاں پہ آپ نے ان لوگوں کو امیر بنایا اچھا اہل فارس کے خاص و عام کے نام پھر خالد نے خطوط لکھنے شروع کیے اس میں لکھا کہ خالد بن ولید کی جانب سے پھر اس کے بعد آگے انہوں نے بازابتہ تحریر کی تو وہ وجہ یہ تھی کہ جب عراق کی فضا سازگار ہو گئی اور ہیرہ اور دجلہ کے درمیان عرب علاقوں سے فارسی حکومت کے ختم ہو جانے سے پیچھے سے خطرہ باقی نہ رہا تو خالد نے براہ راست ایران پر حملہ ہونے کا عظم کر لیا اور اس دوران میں ارد شیر کسرہ کے مرجانے سے ایرانی حکومت جو ہے وہ بڑے خلفشار کا شکار ہو گئی تھی ان کے درمیان اس کے جانشین کے انتخاب کے سلسلے میں بڑا سخت اختلاف تھا اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تاکہ آپ ان کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ فارس کن حالات سے گزر رہا تھا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات فارس کی ابتداء پھر اثر نو کی گئی ویسے تو فتوحات فارس کی ابتداء سیدنا عبو بکر کے زمانے میں ہو گئی تھی لیکن پھر یہ سلسلہ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں گیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت خالد نے ان کے خاص لوگوں کو جو خط لکھے ان میں یہ تھا کہ خالد بن ولی کی جانب سے بادشاہہ نے فارس کے نام اما بعد اللہ آئی کے لیے تمام حمد و سنا ہے جس نے تمہارے نظام کو توڑ دیا تمہاری چال کو ناکام بنا دیا تمہارے اندر اختلاف برپا کر دیا تمہاری قوت کو کمزور کر دیا تمہارے مال کو چھین لیا تمہارے غلب و عزت کو خاک میں ملا دیا لہٰذا جب تمہیں میرا یہ خط ملے اسلام قبول کرو محفوظ و معمون رہو گے یا پھر معاہدہ کر کے جذیہ دینے پہ راضی ہو جاؤ ورنہ خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں ایسی فوج لے کر تم پر آؤں گا جو موت کو زندگی سے زیادہ محبوب رکھتی ہے اور آخرت کو دنیا سے زیادہ محبوب رکھتی ہے ان کے عام لوگوں کو خط تحریر کرتے ہوئے خالد نے لکھا کہ خالد بن ولید کی طرف سے فارس کی عمراء کے نام پہلے تو ان لوگوں کے لیے لکھا جو بادشاہ بننے کے کینڈیڈیٹس ہیں جو اوپر اوپر کے لوگ تھے پھر عام عمراء کو لکھا کہ تمام حمد اسی اللہ کے لیے جس نے تمہاری حکومت ختم کر دی تمہارے اندر اختلاف ڈال دیا وہ تمام باتیں ان کو بھی لکھیں لیکن ذرا عمراء کے نام لکھیں کہ پھر میں ایسی فوج لے کر آؤں گا پھر تم نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی تو وہ تمام تفصیلات پھر لکھی تو بارالہ ہیرہ کی فتح سے عراق کو فتح کرنے اور اس کو اسلامی سلطنت کے تابع کرنے سے مطالق حضرت ابوبکر کی عرضوں کا نصف حصہ تو پایا ہے تکمیل کو پہنچ گیا جو ایران پر براہ راست حملہ آور ہونے کی ایک تمہید تھی خالد نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کی اور تھوڑی سی مدد میں ہیرہ تک پہنچ گئے کیونکہ عراق کے خلاف آپ کی مہم کا آغاز محرم بارہ ہجری میں مورکہ کازمہ سے ہوا اور اسی سال ربی الاول میں یعنی محرم سفر ربی الاول ربی الاول تک بارہ ہجری سیمیر ہیرہ فتح ہو گیا تو بہت مختصر وقت میں آپ ہیرہ تک پہنچ گئے اور اس کو اسلامی مملکت کا حصہ بنا دیا امام تبری نے اپنی سنت سے نقل کیا ہے کہ ابن بقیلہ یعنی عمر بن عبد المسیح کے ساتھ اس کا ایک خادم تھا اس کی کمر میں اس نے ایک تھیلہ لڑکا رکھا تھا خالد نے اس تھیلے کو لے لیا جو کچھ اس تھیلے میں تھا اس کو اپنی ہتیلی پر رکھا پھر فرمایا عمر یہ کیا ہے اس نے کہا اللہ کی امانت کی قسم یہ فوری اثر انداز ہونے والا زہر ہے فرمایا زہر چھپانے کا کیا مقصد اس نے کہا مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے اندازے کی خلاف پاؤں اور ایسی صورت میں قوم اور بستی والوں کو میری وجہ سے کسی ناکشکبار حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت میری موت مجھے زیادہ محبوب ہے خالد نے فرمایا کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر جا جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے اور فرمایا تو خالد نے پڑا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہترین نام والا ہے آسمان و زمین کا رب جس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے لوگ آگے بڑھے آپ کو روکنا چاہا لیکن آپ نے وہ اٹھایا اور زہر نگل لیا اس موقع پر عمر بن عبد المسیح نے کہا خدا کی قسم عرب کے لوگوں تم اپنے ارادوں کے مطابق مالک بن کے رہو گے اگر تم میں سے ایک فرد بھی موجود ہے پھر ہیرہ والوں کی طرف متوجہ اور کہا آج کی طرح واضح روشن دن میں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی کہ حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کے وہ زہر نگل لیا جس زہر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو پی کر کوئی اس کا زائقہ نہ بتا سکا تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت تھی کہ جس کو اللہ تعالی نے ان پہ ظاہر کیا اور وہ حقہ بکہ رہ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ زہر پی جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر اور ہوتا کچھ نہیں ان کو حافظ ابن کسیر نے اس روایت کو ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو ابو یعلا نے روایت کیا اور ابن سعد نے دوسری سندوں سے ذکر کیا ہے اور علامہ ابن تیمیہ نے اس کو کرامات کی مثال میں ذکر کیا ہے آج کل کی زمانے میں میں نے کچھ مولفین کو دیکھا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعض راویوں کے متعلق کلام کرتے ہیں حالانکہ یہ روایت اسنات کے اعتبار سے ثابت ہے امام طبری ابن سعد ابن کسیر ابن تیمیہ سب نے اس کو پسند کیا ہے اور کسی نے اس کے کسی راوی پر کوئی کلام نہیں کیا خالد نے جس وقت زہر پیا اس وقت ایمان و یقین کی انتہائی بلند چوٹی پر فائز تھے ہمارے تو ایمان ہی کچھ نہیں ہے ہماری ایمان کچھ ہیں ہی نہیں ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی اگر کوئی کام کریں تو ہمارے تو اندر ایمان کی وہ رمق ہی نہیں ہے وہ پختہ یقین ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ان کو وہ ایمان کی دولت دی تھی کہ پھر وہ ایمان ایسا پاڑ اور استقلال والا ایمان تھا اس کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی تھی پھر وہ صحابی رسول ہے ان کی پرورش تربیت ان کی نفوس کی پرورش ان کی تربیت تو حضور نے کی ہے اب یہ اقل سے ایمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو افکورس جھٹکا تو لگے گا ان کو پھر اپنی کتابوں میں پھر لکھیں گے جو ان کی اقل ہوئے ان کو کہتی ہیں تو اقل اور ایمان کا کوئی موازنہ نہیں ہے ایمان دل میں ہوتا ہے اقل میں نہیں ہوتا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ کی حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئے اب اقل سے اگر دیکھا جائے تو اقل والا تو یہی کہے گا ارے آگ میں کیوں کودرہ ہیں آگ میں کودرہ کونسی اقل مندی ہے اور پھر جب جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے حکم دیں میں آگ سے آپ کو بچاتا ہوں تو آپ اس کی مدد بھی نہیں لیتے یعنی اقل تو یہاں پریشان اور حیران ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے لیکن عشق جہاں ایمان ہے دل میں وہ کہتا ہے جبرائیل میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اسے مجھے بچانا ہوگا تو بچا لے گا یہ سارا کچھ میرے رب کے حکم سے یہ تو ہو رہا ہے تو کہاں جبریل آ کے آپ سے کہے کہ میں اللہ کے حکم سے جبریل آیا ہے لیکن آپ نے جبریل سے کہا تیری مدد نہیں لیتا تجھ سے اللہ خود براہ راست میری مدد کرے گا اور اللہ نے پھر مدد کی اپنے بندے کی اللہ نے خود حکم دیا آگ کو تو آگ تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تو انبیاء اکرام کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے بزرگان دین ہیں اولیاء ہیں صحابہ ہیں تابعین ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو اگر غیر انبیاء کے حادثے ہوں تو کرامت ہے اور انبیاء کے حادثے ہوں تو موجزات ہیں اور سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں اچھا اسی طرح ابو مسلم خولانی کا ایک واقعہ آئے کہ جب انہوں نے اسود انسی قضاب کی نبوت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے ان کو آگ میں جھوک دیا لیکن اس نے دیکھا کہ آپ آگ میں کھڑے ہو کر نماز میں مصروف ہیں آگ آپ کو نقصانی نہیں پہنچا تھے تو اس طرح کا جو کرامت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں تو یہاں یہ یاد رہے کہ خالد نے جس وقت زہر پیا اس وقت آپ کے دل میں ذرا بھی ریاکاری شہرت تلبی طلب جاؤ گئے یہ خواہشات نہیں ایسی گزر نہیں تھا نیت خالص تھی آپ کی اللہ کے لئے آپ کو بدا تھا اس حالت میں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا اور پھر زہر کے اثر کو ختم کرے گا یہ ایک نادر تجربہ تھا اب کسی مسلمان سے اس تجربے کرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے کیونکہ ہماری وہ حالت ایمانی نہیں اور ایسے تجربے کرنا پھر بےوقوفی ہے خالد کا یقین اور ایمان اور اللہ پر بھروسہ جس میار کا تھا وہ تو آج موجود ہی نہیں ہے بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ ہیرہ کیسے فتح ہوا اچھا اس کے اندر اور بھی کچھ معاملات آتے ہیں میں وہ بھی آج ہی کے درس میں ڈسکس کر ہی لیتا ہوں کہ مزید ہیرہ کے بعد بھی کچھ علاقے فتح ہوئے کوئی پانچے اور علاقے تھے وہ بھی فتح ہوئے ان کے نام میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے ایک تو ذات الایون فتح ہوا پھر اس کے ساتھ عین التمر فتح ہوا پھر اس کے ساتھ ہی دومت الجندل فتح ہوا پھر علاوہ عزیم حسید کا مورکہ پیش آیا اور پھر مورکہ مسیخ پیش آیا اور پھر مورکہ فراد پیش آیا تو کئی مورکات ہوئے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان مورکات کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم فتحات شام کی طرف جائیں گے تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں